بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے پی کے بورڈ نائر کلاس میٹ کی چپٹر نمبر فائیو فیکٹرنائزیشن میں نادج ویڈ کرندر کی جانت سے خوش آمی بچوں ایکسرسائز 551 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو فیکٹرنائزیشن کا تاروخ انٹرودیکشن اور اسٹی پیس ٹائپس کے بارے میں دو تین باتیں بتاؤں گا جس کے پاس آگے آنے والی جو ایکسرسائزز ہیں وہاں آپ کو زیادہ مسئلہ ملی ہے تو بچوں فیکٹرنائزیشن اب ہمارا چپٹرن ہے فیکٹرنائزیشن فیکٹرنائزیشن ہوتی کیا ہے بچوں آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں آپ کی فیکٹر اور ایک ہوتی ہے آپ کی پروڈک بچوں فیکٹر یا پروڈک پروڈک میں آپ کو بتا دے تو میں سترہ کر دے تو میرے پاس ایک نمبر ہے اب اس ٹائپ کی فیکٹرائزیشن کرو تو اس کا مطلب ہے اس ٹویل کو ایسے دو ٹین نمبرز میں ڈیوائیڈ کر دو جن کو ملٹیپلائے ہونے کے بعد یہ واپس کے آجن ٹویل آج ہے تو اس ٹویل کے میں فیکٹرز بنا ہوں تو یہ برابر ہو گئے فور ملٹیپلائے ٹری فور اور ٹری کے فیکٹرز ہیں اور ان فیکٹرز کو جب میں ملٹیپلائے کروں تو واپس پروڈک بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیکٹرائزیشن میں ہو کا کیا اس میں آپ کو ایک ایک ایکسٹریشن دی گئی ہوگی آپ کے پاس وہ پروڈکٹ ہوگی اور آپ نے اس پروڈکٹ کے فیکٹرز بنا لے ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم جو کام کر رہے تھے ہمیں فیکٹرز دی گئے ہوتے ہیں پیشلی ایک چپٹر میں ہمیں فیکٹرز دی ہوئے تھے ہم اس کے پروڈکٹ بنا رہے تھے اس چپٹر میں ہمیں پروڈکٹ دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کے فیکٹرز بنانے ہیں ایکسٹریشن شروع کرنے سے پہلے کوشن نمبر ون پر جانے سے پہلے میں آپ کو ٹائپس آف ایکٹرائزیشن بتا رہتا ہوں یعنی فائف کشن کے پروڈکٹ سے یہاں آئیں گے آپ کے پاس اور آپ ان کے پانچ مختلف طریقوں سے ان کے فیکٹرز بنا سکتے ہیں تو اس طرح طرح ٹائپس پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں ایک دو منٹ اور اس کے بعد کوشن نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو ٹائپ ون ہمارے پاس ہے جو پروڈکٹ کی ٹائپ ہوگی وہ ہوگا کے پلس کے بی پلس بچوں آپ کے پاس جب بھی اس طرح کی کوئی پروڈکٹ آ جائے تو آپ نے اس کی فیکٹرائزیشن کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اس کے لیے آپ ان تینوں میں آپ دیکھو کہ اس میں بھی کیا موجود ہے کہ اس میں وش میں وش میں کونسی چیز کامن ہے تو آپ کہو کہ کی کو کامن لے لگے اور اے پلس بی پلس سی کو ویشے تو یہ آپ کے پاس ٹائپ ٹائپ ہے فیکٹرائزیشن کی کہ اگر اس قسم کا پروڈکٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ان میں تین میں ٹائپ میں جتنی بھی ٹائپ ہو آپ ان ٹائپ پر ریکھو گے کہ کونسی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے آپ اس کو کامن لے کے اور باقی چیزوں کو جو ہے آپ اس طرح لے لگے اچھا یہ ہو گئی آپ کے پاس ٹائپ ون اب ہم ٹائپ ٹو پر جاتے ہیں اچھا تو ٹائپ ٹو ہمارے پاس اس قسم کی ہوگی اس کی پلس اے دی پلس بیسی پلس اس کی چاہو ٹرمز آگا ہوگی جب اس قسم کا سوال آ جائے نا بچوں تو اس کو آپ نے کس رہا شاہر کرنا ہوگا اس قسم کی پروڈکٹ کے فیکٹرز بنانے کے لیے آپ اس میں گروپز بنا ہوگی جوڑے بنا ہوگی دو جوڑے اس کے ہوگے دو جوڑے اس کے ہوگے اور آپ دیکھو گئے اس دو ٹرمز میں جو چیز دو مرتبہ رویٹ ہو رہی ہے اے ایدھر بھی ہے اے ایدھر بھی ہے آپ کامن لے لوگی اور شی پلس بیس آنے کے لیے اسی طرح آپ یہاں دیکھو گئے دو چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بھی آپ کامن لے لوگی شی پلس بیدر لے لوگی ٹھیک ہے تو اس قسم کی ہوگی اس کے بعد آپ کیا دیکھوں گے آپ دیکھو گے مزید یہاں پہ یہ کامل ہے آگے لے لوگے آگے پھر ہم ایکسر سائز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم صرف سوال پہ آ رہے ہیں اگر اس قسم کا سوال ہو تو آپ نے اس میں دو سٹ بنانے ہیں اور زونوں کو جانا آپ نے اس سائل کرنا ہے اب ہم درہ ٹائپ تھری پہ جاتے ہیں تو ٹائپ تھری ہمارے پاس ہے اے سکر مائنس ٹو اے بی پلس بیٹ سکر جب بھی کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس اس شکل میںیں ہو آپ کے پاس اس شکل میں ہو آپ اس کو فوراً کنورٹ کر دوگے آپ اس کو کنورٹ کر دوگے آپ اس کو کنورٹ کر دوگے حالت کر دیں اے ای پلس بی dedans چھ واپس اس شکل میں پروڈکٹ ہوگے اس شکل میں آپ کے پاس количе Rio آپ اس کو اس کیا پر ہی おی ڈیٹیل میں کنورٹ کر دیں کا دیکھ formidable یا اس حالت میں ہوگی رہاً اس کنورٹ کر دیں کا فی ترہل گیا Luke آپ تیار کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپ فور ہے وہ ہے آپ کے پاس a سکر مائنس b سکر جب بھی کوئی ایکسٹریزن آپ کے پاس اس شکل میں ہو تو آپ نے اس کو فورا a پلس b اور a مائنس b کی شکل میں فیکٹرز میں آپ نے توڑ گینا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائپ فائف ہے a سکر مائنس 2 a b پلس 2 a b پلس d سکر مائنس c سکر اس قسم کی کوئی ایکسٹریزن آجا تو اس کو آپ نے کس طرح کرنے ہیں اس قسم کی ایکسٹریزن کو فیکٹرزائزن دو سٹیکٹ میں ہوگی دو فارمولوں کے ساتھ دیں سب سے پہلے آپ اس چیز کو لے لوگیں a سکر پلس k b پلس b سکر یہ آپ کے پاس یہ پلس ہو مائنس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کے پاس بن جائے گا a پلس b مائنس c سکر کو ایسے ہی پھر یہاں دوبارہ یہاں دوبارہ یہ آپ اس کو a اس کو آپ کہہ دو a سکر یہ سارا ہوگی آپ کے پاس a سکر مائنس اور یہ ہوگی آپ کے پاس d سکر اس کے ذریعے a پلس b اور بی ایسے سوال آجے تو آپ پہلے اس کو فرمولے کے ضروری ہے فیکٹریزیشن کر لو وہ پھر اس فیکٹر کو اور اس فیکٹر کو آپ اس ٹرم کو اور اس ٹرم کو دوبارہ فرمولے کے ضروری کر کے یہاں اس کو مزید فیکٹریزیشن ملیا گیا ایکزمپل پر میں نہیں کیا ایکسرسائز پر جاتے ہیں ٹینز آیا نہیں کرتے وہاں یہ سارے سوال رہیں گے ایکسرسائز پر پہنگ ون میں یہ ساری 5 ٹائلز جو ہیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گی تو ہم ایکسرسائز 551 کے کوئشن نمبر 1 کی طرف نمبر کرتے ہیں اچھا تو اچھو اب یہ ایکسرسائز 551 کے کوئشن نمبر 1 میں آپ کو ایک ایکسپریشن دیوئی ہے 9s² t plus 15s² tq minus 3s² t² اس کی آپ نے کیا کرنے ہیں فیڈرائزیشن کرنی ہیں تو یہ ٹائٹ 1 آرہا ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہوگا کامن لے گا ٹھیک ہے یہ تین ٹرمز ہیں ایک ٹرم یہ ہو گئی تریسے ایک ٹرم یہ ہو گئی ایک ٹرم یہ ہو گئی آپ صرف یہ دیکھو گئی کہ کونسی چیز بار بار ریپیٹ ہو گئی جو چیز بار بار ریپیٹ ہو گئی ہے آپ اس کو کامن لے لگے ایک دفعہ لکھو گئی آپ ادھر دیکھو سب سے پہلے آپ 9 15 اور 3 کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیبل بتائیں جس میں 3 بھی آتا ہو 15 بھی آتا ہو اور 9 بھی آتا ہو تو ہمارے پاس 3 ایک ایسا ٹیبل ہے ایک ایسا فریکٹر اور ایک ایسا نمبر ہے کہ اس کے ٹیبل میں ہمارے پاس 9 اور 15 تینوں آتے ہیں تو میں سب سے پہلے 3 کو کامن لے لکھوں اس کے بعد آپ دیکھو بچوں s s² ادھر بھی ہے s² ادھر بھی ہے s² ادھر بھی ہے تینوں میں s 2 مرتبہ آیا ہے تو میں s² کامن لے لکھوں اس کے بعد t ہے t ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو جو بچوں 3 نمبر ہے تو t تو کامن ہو وہ کون سا t ہے یہ بہلا t ہے یہ بہلا t ہے تو جو t سب سے چھوٹا جس کی ویالی سب سے کام وہ آپ لے رہے ہیں سب سے چھوٹا t صرف یہ ہے اس کی پاور 1 تو آپ یہ لے رہے ہیں 9 3 s² 3 s² 3 کے ساتھ کیا مرٹی پلائے کر اوکے نیائے نا جائے 3 3 ساتھ نہیں s² کے ساتھ کیا مرٹی پلائے کر s² آجے آل لیڈی یہاں پہ s² موجود ہے تو s میں ابھی نہیں مبانی اپنی اور ضرورت نہیں اس 3 کے ساتھ کیا مرٹی پلائے کر 3 آجے ایک t ڈھر ہے ایک t باہر ہمارے پاس کاما ہے تو ہمیں مزید اور کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے s ڈی یہاں موجود ہے پھر پلس اب 3 کے ساتھ کیا مرٹی پلائے کر 15 آجے 3 5 15 s² ایتر بھی s² موجود ہے ٹھیک ہے اس s² میں سے s² میں تاز ہوگی tq ایک t میں اور کتنے t ملٹیپلائے کرو کہ t t بن جائے گا ایک t ہو جائے گا تو آپ t² موجود ہے t ملٹیپلائے t² t پھر مائنس ابنے سے کہا کیا ملٹیپلائے کرو 3 آجے 3 1 3 1 لیتنے کی ضرورت نہیں s² کے ساتھ کیا ملٹیپلائے کرو s² آجے اس کی ضرورت نہیں ہے s² یہاں موجود ہے t کے ساتھ کیا ملٹیپلائے کرو t² آجے آپ سے ٹھیک ملٹیپلائے کرو تو یہ ہو جا آپ کا جو ہے آپ کا یہ آنس تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر برسک لیکچر تھا اپنے سرطان کو پہنچا نیکس لیکچر میں اسی ایکسر سائز کی سارا سوالوں کو ہم سال کریں گے جس کا لنک آپ دسکرپشن نہیں مل جائے گا یہاں پہ کھئی بنو آ رہے آپ اس پہ کھلک کر کے نیکس لیکچر پر چلے جائیں میں اسی ویڈیو میں کرتے تھا لیکن ویڈیو بہت لینتی ہو جاتی تو یہاں پہ کھلک کر کے نیکس لیکچر پر چلے جائیں اور اس سے پہلے یہاں پہ کھلک کر کے آپ چینل کو سبسکر کریں بیل آئیکن پرش کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ